برمان سے روگ میں کی آپ میں طاقت و طورت نہیں ہے تو فرمائے زبان سے روگ دو زبان سے اس کو برا کہو یہ برا ہے آپ دیکھ رہے ہو سریعان گناہ ہو رہا ہے آنکھوں جو گاؤں کے اندر بھی چار لڑکے یہاں بیٹھے موبائل پہ رہے دھوڑ رکھے وہاں بیٹھے موبائل پہ رہے زیل لگے رکھے کیونے پہ بیٹھے ہیں مولدے ہوئے موبائل میں گاؤں کا بزرگ جا رہا ہے جوان جا رہا ہے مکھیاں جا رہا ہے پڑے جارے ہیں دیکھ کے چلے جاتے ہیں کیا ان کے لب سیزیں زبانیں کونگی ہو جائی ہیں حاصلیں ان کے جواب دیکھ رہے ہیں ہمتی بس ہو جائی منکر کو دیکھتے ہوئے ان کے جسم میں جھوڑھوئی دنیاں کی بجود ہل کیوں نہیں جاتا کیوں نہیں ٹوکا جاتا کیوں نہیں روکا جاتا یہ کیا ہو رہا ہے کس چیز کو دیکھ رہے ہو کہاں اپنا وقت زائے کر رہے ہو کس تباہی کے دہانے پر اپنے آپ کو کھڑے کیوں کتنے لوگ ہیں جن کو احساس ہوتا ہو کتنے لوگ ہیں جس کی پوشت کرتے ہیں وہ تو چھوڑیے وہ باپ کیوں سو جاتا ہے پہلے جس کا جوان بے کا بھی گھر میں نہیں آیا اس ماں کو نیر کیسے آ جاتی ہے کہ جوان بیٹا بارہ بجے تک راکھ میں گھر میں نہیں آیا ماں سو گئے باپ سو گیا کیسے نیر آئی بچے کی فکر نہیں جوان کی فکر نہیں یہ راکھ تکینٹی وقت یہ کہاں زائے کر رہا ہے کن جگہیں لگا رہا ہے گھر کا اپنا اصول بنانا چاہیے تھا میں بہت سی دفعوں پھلے کہا آپ سے بھی کہنا ہوں اپنا گھر کا اصول بناو عشاء کے بعد سب کو بھر میں آنا ہے تمام بچوں کو کہو اگر عشاء کے آدھے ہاتھے کے بعد گھر میں نہ آئے تو دروازہ کھولا نہیں دے پوری راکھ پر باہر رہنا اور سباک کو جو صدا نہیں لے گی اور جو تمہارے اوپر تعلیمی کارروائی ہوگی وہ سمجھ رہنا بڑی سب چھوڑی اپنے گھر کا اصول بناو عشاء باہر گھر میں آؤ سب جب سارے کے سارے آئے کھر کے دکنے موبائل ہیں وہ سارے موبائل زب کر لو ایک چھہری میں رکھو اور رکھنے کے ماں اس کو لوکر میں رکھو تارہ آیا دو سارے موبائل رات میں ہسوڑے تک بند ایک سارا موبائل لے کر کے اپنے سر آنے رکھ لو ہو سکتا ہے کوئی امرجنسی کھا لگ یہ کیا ٹک ہے بیٹی کے پاس موبائل بیٹے کے پاس موبائل اپا جی کے پاس امہ کے پاس بہن کے پاس بھائی کے پاس بھاوش کے پاس سب اپنے کروں میں اور ہر ایک کیا ہے موبائل سے رہا ہوئے کوئی چیٹنگ کر رہا ہے کوئی فلمیں دیکھ رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے رات کا ایک بج گیا دو بج گیا گھائی بڑ گیا اسی میں لگے ہوئے ہیں اب سوئے ماں کرنا حدیث کے الفاظ ہیں گرہے کی طرح سوتے ہیں فدر میں نہیں اٹھتے یہ حدیث کے الفاظ سنا رہا ہوا ہے گرہے کی طرح سوئے ہوئے ہیں اب فدر میں اٹھنے کی توبیت نہیں ملتی اٹھے کے نوبتیں دس ملے تو اسی لئے خدا کے راستے اپنے نامحالوں کی اپنے جوانوں کی اپنی اور آدمی فکر کرو ہنٹے موبائل زد کرنے لوں سن میں اور سارے کے سارے رکھ کرو یہ ہے من راہ من کم منکرن فریو ایو حبیتی فیلم یا ستی فریوی سانی ہاتھ سے بھی روکو ہاتھ سے نہیں روک سکتے ہو زبان سے ٹوکو زبان سے برائی کو برائی کہو یہ نہ ہو کہ ہم کیا اس کو برائی نہ کہیں ہاتھ کہنے کا انداز جاریانہ بھی ہونا چاہیے ہمدرگانہ ہونا چاہیے خیر پہانہ ہونا چاہیے محبت کا لہنے ہونا چاہیے سمجھانے کا ہونا چاہیے لیکن ہم ہیں کہ اپنے لبوں ہی کچھ سکتے ہیں بردہ ہی نہیں برائیاں اور روج پا رہی ہیں فہاشی دن بگی ترقی کر رہی ہے گناہ روزانہ بڑھ رہے ہیں اور ہم ہیں کہ خاموش ہیں اگر یہ خاموشی جسی طریقے سے پڑھتی رہی تو یاد رکھنا ہر دھر میں آدھ لن جائے پہ دینی کی آگ لگے گی پہ حیائی کی آگ لگے گی پہ ایسے آگ لگے گی جو گدھائی نہ ہوا سکتے ہیں گناہ کے وہ مرازد سامنے آئیں گے کہ ہاں اندوش کرندہ رہ جائیں گے پھر منا بھی کرنا چاہیں گے تو نہیں کہا سکتے روکنا بھی چاہیں گے تو روک نہیں سکتے اس لیے کہ دریاں اگر کیا ہے شروعی سے تھوڑا سا پانی بھے بھر کر دیا جائے تو ہو جاتا ہے اور جب پورا دریئے کا روک ایک طرف ہو جائے تو بند نہیں کیا جا سکتے یہی حال گناہوں کے سیلاب کا ہے گناہوں کا سیلاب جب چل پڑے گا تو کسی کے روکے سے روکے نہ نہیں کری اس لیے کوشش کرو ان گناہوں پر قدر لگانے کی ان پر پندش لگانے کی کم سے کم ہر بندہ اپنی گھر کے اندر گناہ سے تو ماد رہ سکتا ہے اپنی گھر والوں کو تو روک سکتا جس کو اللہ نے قرآن یہ فرمایا او انفوسرکو واہلیکو نا تو اپنے آپ کو اپنی گھر والوں کو جہنم کی آنکھ سے بچھا ہر بندے پر فرضِ آئین ہے اپنے آپ کو جہنم سے بچھا ہر بندے پر فرضِ آئین ہے اپنے آپ کو بچھانا اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچھانا آج یہ تو فکر ہوتی ہے میرا بیٹا اچھا تھا ہے یہ فکر ہوتی ہے میرا بچھا اسمان بند کر کے رہے اچھا لیواز پہنے